عزیزانی گرامی سورہ لقمان کے آخر میں چند آیات ہیں جن کے بارے میں مجھ سے بہت سوالات کیے جاتے ہیں میں ان آیات کو پڑھتا ہوں اور ان کا لفظی تجمع کر دیتا ہوں ان اللہ عندہ علم الساہ بے شک قیامت کی گھڑی کا خبر قیامت کی گھڑی کی خبر اللہ کو ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ اللہ تعالیٰ بادل اتارتا ہے بارش بھیجتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے ان تین باتوں کا ذکر کر دیا علم الساہ قیامت کی گھڑی بارش برسانا اور کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے یہ ایک مصبت بات کہ دی اس بات کا انکار کیے بغیر کہ اس کا کسی اور کو علم بھی ہے یا نہیں صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا اقرار کیا ہے آگے فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ یہاں انکار کر دیا کہ کسی شخص کو علم نہیں ہے مَادَا تَقْسِ بُغَدَا کہ وہ کل کیا کمائے گا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ اور کسی شخص کو اس بات کا علم نہیں ہے بِأَيْي أَرْبِدْتَمُوْتُ کہ کس زمین پہ جا کے مرے گا دو باتوں کے بارے میں تو کہہ دیا کہ کسی کو علم نہیں ہے لیکن پہلی تین باتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ کسی کو علم نہیں ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جناب سوال ہمیں یاد ہے یہ جناب قرآن میں تو لکھا ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کو علم نہیں ہے کہ مَا کے پیٹ میں کیا ہے اور ہم تو الٹرساؤنڈ کر آکے آئیں ہم تو پتہ چل گیا کہ ہمارے بی بی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بیٹا ہے بھائی یہ الٹرساؤنڈ سے تو معلوم ہو گیا بہت اچھا ہو گیا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کسی شخص کو پتہ نہیں ہے کہ مَا کے پیٹوں میں کیا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے دو باتوں کے بارے میں تو انکار کیا ایک یہ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کل کیا کماؤ گے اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں جا کے مرو گے اس کا تو انکار ہے اس کے بارے میں اگر الٹرساؤنڈ ہے تو وہ لے آؤ تین باتوں کے بارے میں اپنے علم کا اقرار کیا ہے لیکن ہمارے علم کا انکار نہیں کیا ہے ایک قیامت کی گھڑی کے بارے میں ایک بارش کے بارے میں اور ایک ماں کے پیٹ کے بارے میں اس لیے یہ سوال اپنے جگہ پہ غلط ہے قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں کہیں گئی وہ آخر دعوانا الحمدللہ اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتفا